مخصوص انداز میں مخصوص صدا پڑتی ہوئی امام بارگاہ تک آ چکی ہے جب جد گئے بازوں آنکھوں میں تے آسو دانتوں میں تھا تسمان مارا گریا پیاسا سرکتا ہے سکینہ پاسے بابا پا قریا پیاسا کبسا مارا گریا پیاسا ایک لشکر جرار وہ شیکا لمدار 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 امید سکینہ ہمارا گیا پیاسا سفہے سکینہ اپنے سے بہت 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 ہمارا گیا پیاسا سریا سری度 ہے سری度 ہے ہمارا گیا پیاسا اللہ موسیقی مجھے نہ سکی بچوں کی پیار آئے آبا آئے آبا آئے آبا پیاسی ہوں میرے چچا پیاسی ہوں میرے چچا بال سکینہ نے کہا بال سکینہ نے کہا ماشق لیے آئی وہ اموں کے پا آئے آبا آئے آبا آئے آبا آئے آبا ہم لکیا جریہ لیا ہم لکیا جریہ لیا ہم لکیا جریہ لیا پانی بھرا پیا سا رہا پانی بھرا پیا سا رہا مشک چھدی ٹوٹ گئی غازی کی آن آئے افراد آئے افراد آئے افراد غازی نے شہ سے کہا غازی نے شہ سے کہا غازی نے شہ سے کہا رہنے دل آشا میرا رہنے دل آشا میرا رہنے دل آشا میرا میری سکینہ نہ کہیں کودے ہوا آئے افراد آئے افراد آئے افراد آئے افراد آئے نہیں رنگ کی رضا آئے نہیں رنگ کی رضا آئے نہیں رنگ کی رضا جل میں راہا اس میں ویگا جل میں راہا اس میں ویگا او دا لمدائی کا آیا نعرہ آئے افان آئے افان آئے افان آئے افان جھوڑے سے رن میں گرا جھوڑے سے رن میں گرا شے کو مگر دی نہ صدا شے کو مگر دی نہ صدا بھائی کے غم تشو اتنا اے سا آئے افان آئے افان آئے افان آئے افان بھائی کے غم تشو اتنا اے سا آئے افان 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 حضرات انجمن اباسیہ موتی مسجد فیض آباد ہمیشہ سے انجمن اباسیہ کا یہ اصول رہا ہے کہ غازی اباس کے حوالے سے انجمن صدا پیش کرتی ہے دیرینہ تاریخ چلی آ رہی ہے انجمن اباسیہ کی ابھی گزشتہ تین برس پہلے یہ میمران سے گزارش ہے کہ اپنی جو کچھ بھی ایکٹیوٹی ہے اس کو برقرار رکھیں لیکن آوازیں نہ کریں خاموشی سے جو کرنا کریں گزشتہ تین برس پہلے جو شبیداری ہوئی تھی یہاں پر تین چار سال ہوئے ایڈزیکٹلی مجھے سن نہیں یادے اس میں یہاں پر اس انجمن کی نمائندگی نئی مباس منی صاحب نے کی تھی میں جونپور کی شبیداری میں پہلی مرتبہ جو آیا تو انجمن اباسیہ کے ساتھ آیا تھا اور اس میں مصرہ دیا گیا تھا قافیہ اور ردیف تھی ممکن نہیں اسی سال کی بات ہے پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا انجمن کے ساتھ لیکن آج اس وقت ظاہر ہے کہ نگاہیں اس قافلہ سالار کو ڈھونتی ہیں جس نے انجمن کے ساتھ انجمن کی شجرکاری کی ہے آج وہ موجود نہیں ہے بات آگے بڑھانے سے پہلے جو ہمارا شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے پہلے ہم اسے پورا کریں اس کے بعد کی بات آگے کریں گے ہمارا شرعی اور اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے نئی مباس منع صاحب کی روح کو بخش دیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے کریں گے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی ایک ہی ہے اس انجمن کے جو شاعر ہیں جن کا ابھی آپ نے جن کے صدہ سنی شور بھارتی صاحب وہ اور گزشتہ برس اس انجمن کے ایک اور شاعر جناب زلح حسنین دیبل صاحب فیض آبادی یہ لوگ بھی اس وقت ظاہر ہے کہ جب ان کے نوحے سلام پڑھے جائیں گے تو نگاہیں ان کو ڈھونیں گی لہذا آپ تمام مومنین و مومنات سے گزاریش ہے کہ ایک بار اور سور حمد اور تین بار سور اخلاص پڑھ کے جناب شور بھارتی صاحب اور زلح حسنین دیبل صاحب فیض آبادی کی روح کو باش دیجئے ہمارے درمیان اپنی تمام مشروفیات کو بالا اتاق رکھتے ہوئے اس شبیداری میں شرکت کرنے کے لیے کانگریس کے سابق ایم ایل سی محتنم جناب سراج مہدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے سامنے میری نگاہ کے ہیں اگر گنجائش ہو اور آپ ایسا محسوس کر رہے ہوں کہ ڈائس تک آ سکتے ہوں تو تشریف لے آئیے ہم سب کی حوصلہ افضائی ہو جائے گی اچھا نوحے کے بعد انشاءاللہ چلیے عزیزو تھوڑا سنجیدہ گفتگو ہو گئی اب جرا سا انجمن کے لیے انجمن سلام پڑھنے جا رہی ہے ہمارے ساجد رضا صاحب جنہوں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے صدا پیش کی ہے کہ انجمن کے عراقین موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے میں نے بولنا سیکھا ہے اب ان کے سامنے بول رہا ہوں لہذا مجھے تھوڑا سا اچھا لگے گا میں مصرے پڑھ دوں انجمن کا استقبال کر لیجئے انجمن کے شاعر حلال جناب وسیم صاحب کا ستوی تشریف فرما ہے میں چاہوں گا کہ آپ کے سپرستی میں دو شیر آپ تک ادا کر لیے جائے آپ کے لیے تاکہ استقبال ہو جائے پوری توجہ جہاں جہاں عزیزو موجود ہیں مولا باس کی گفتگو ہو رہی ہے کہ پوری توجہ جہاں جہاں عزیزو موجود ہیں آخری خدمت کر رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہی مقتہ شبہ داری ہے یہ انجمن کہ ایک بار درہ بلنگ تریئے ان طریقے سے ایک نعرہ بلنگ کریے تاکہ جو لوگ درہ دیکھ رہے ہیں وہ سب ایک طرح متوجہ ہو جائے نعرہ ہی داری ہی داری ہی داری ہی داری جزاک اللہ غازی عباس دریا کو بہت خوف زدہ دیکھ رہا ہوں دریا کو بہت خوف زدہ دیکھ رہا ہوں آئے آنکھ بتا دے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں دریا کو بہت خوف زدہ دیکھ رہا ہوں آئے آنکھ بتا دے میں بڑے اتمنان سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ انشاءاللہ یہ مجمع بولنے والا ہے میری آواز دینی پڑھے آپ کی آواز تیز ہو جائے دریاں کو بہت خوف زدہ دیکھ رہا ہوں اے آنکھ بتا دے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں خد کھینچ کے خد کھینچ کے حق اپنے ارادوں میں لگا ہے خد کھینچ کے خد کھینچ کے حق اپنے ارادوں میں لگا ہے باطل کو بہت دور کھڑا دیکھ رہا ہوں خد کھینچ کے حق اپنے ارادوں میں لگا ہے خط خیج کے حق اپنے ارادوں میں لگا ہے باطل کو غازی عباس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے میں نے ایک شعر پڑھ دیا دو شعر کیا اور اجازت چاہ رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ انجمن ہے وسیم بھائی ہیں اور ان کی گفتگو ہے آپ کی دادوں تحسین ہے کہ دریا کو بہت خوف زدہ دیکھ رہا ہوں آئے آنکھ بتا دے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں خط خیج کے حق اپنے ارادوں میں لگا ہے باطل کو بہت دور کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے دشمن کو جلاتا ہے جہنم بولا بھائیہ جو اب تک نہیں بولے وہ تو بولتے ہیں کس طرح سے اس منعان سے پڑھ رہا ہوں کس طرح سے کس طرح سے دشمن کو جلاتا ہے جہنم میں حشر کے میدان میں کھڑا دیکھ رہا ہوں زندہ بعد بس آخری شعر اس کے بعد اجازت ہے اس لیے کہ ہمیں مجھے یہ پتا چلا حسین بھائی بھی کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ دریا کو بہت خوف زدہ دیکھ رہا ہوں آخری شعر دوستوں عزیزوں جانپور کی بہترین سماتوں کی نظر کر رہا ہوں اگر بعد پہنچ جائے تو بولیے گا دریا کو بہت خوف زدہ دیکھ رہا ہوں اے آنکھ بتا دے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں خط خیش کے حق اپنے ارادوں میں لگا ہے باطل کو بہت دور کھڑا دیکھ رہا ہوں کس طرح سے دشمن کو جلاتا ہے جہنم میں حشر کے میدان میں میں حشر کے میدان میں کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ وہ دیکھو ارے وہ دیکھو علم حضرت عباس کا اٹھا ارے وہ دیکھو وہ دیکھو علم حضرت عباس کا اٹھا اسلام کو پیروں پہ کھڑا دیکھ رہا وہ دیکھو علم حضرت عباس میرے ہائی بری وہ دیکھو علم حضرت عباس کا اٹھا اسلام کو پیروں پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں آئیے زیزہ نگرامی شکریہ ایک ماحول بنا ایک مزاج بن گیا میں گزارش کر رہا ہوں انجمن عباسیہ موتی مسجد فیساباد ماتبہ حسین جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا کہ انجمن کے شاعر جناب وسیم صاحب کسروی آپ سے دو لفظ گفتگو کرنا چاہتے ہیں میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب وسیم صاحب کسروی کی خدمت میں جو وہ مائک پر تشک کریں حضرت مومنین سلام علیکم جیسا کہ آپ حضرت کی کو اطلاع جناب عرشی واسطی صاحب نے دے دی کہ یہ انجمن جب بھی جون پور آتی تھی آپ حضرت مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مشہور و معروف سائر ویار جناب نئی مباس ملنے صاحب ہمارے سرپرست ہوا کرتے تھے آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے اور یہ بچے ہمارے جو بھی آپ کے سامنے سلام اور نوحہ پڑھیں گے آپ سنیں گے انشاءاللہ محضور ہوں گے اور ہماری بھی یہی دعا ہے آپ حضرت بھی دعا کیجئے کہ بچوں کی کوششیں بچوں کی خدمت شہزادی معصوم عالم جناب زہرہ سلام اللہ علیہ حض کی خدمت میں قبول ہو جائے گرشتہ سال ہم لوگ ایک اور اپنے ساتھی کو کھو چکے سالے گرشتہ جس شاعر کا کلام انجومن نے یہاں ترہی شبیداری میں پیش کیا تھا جناب زلے حسنہ دیبل فیضی صاحب ان کا بھی انتقال ہو گیا آپ حضرت نے سماعت کر لیا تو اب اس وقت یہ انجومن منت صاحب کی سرپرستی تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اور آپ حضرت بھی بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی دعائیں ضرور ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ شہزادی ہماری اس کوشش کو اس خدمت کو زور قبول کریں گی میں اپنے گفتو کو ختم کرتا ہوں چار مصروں سے کے ساتھ کیونکہ ان نوجوانوں کا مجمع ہے اور مزرگوں سے یہ درخواست ہے کہ میں نے نوجوان کہہ دیا تو آپ ناراض نہ ہوئے گا آپ کچھ فکر نہ کیجئے گا اس لیے کہ جنت میں جب بھی کوئی جائے گا تو وہ نوجوان ہی ہو کے جائے گا لہٰذا یہاں سب جتے بھی موجود ہیں میری نظروں کے سامنے سب نوجوان ہیں میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں ماتم کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ حیات موت ہے شبیر کی اضا کے بغیر حیات موت ہے شبیر کی سنا کے بغیر سکون ملتا نہیں ذکر کربلا کے بغیر سکون ملتا نہیں ذکر کربلا کے بغیر حیات موت ہے شبیر کی سنا کے بغیر سکون ملتا نہیں ذکر کربلا کے بغیر اور وہ چاہے جتنے بھی گہراہ و زخم آتم کا چونسہ مصرابت اور رخواست زحمت تمام کہ وہ چاہے جتنا بھی گہرا ہو زخم ماتم کا یہی وہ زخم بھرتا ہے جو دوا کے بغیر یہی وہ زخم بھرتا ہے جو دوا کے بغیر یہی وہ زخم بھرتا ہے جو دوا کے بغیر ماتم حسین بزم اباسیہ موتی مسجد فیضہ بھائی موسیقی 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 ہمارا مل گیا آنسوں نے دی صدا روحانے سے ہمارا مل گیا جلے کی دلے کا جو حق کا ہمارا مل گیا رہنما کے زندگی شابیل جیسہ مل گیا آنسوں نے دی صدا روحانے سے ہمارا مل گیا آنسوں نے دی صدا روحانے سے ہمارا مل گیا آنسوں نے دی صدا روحانے سے ہمارا مل گیا آنسوں نے دی صدا روحانے سے ہمارا مل گیا آنسوں نے دی صدا روحانے سے ہمارا مل گیا آنسوں نے دی صدا روحانے سے ہمارا مل گیا آنسوں نے دی صدا روحانے سے ہمارا مل گیا شکریہ شابیل جیسہ مل گیا آنسوں نے دی صدا روحانے سے ہمارا مل گیا آنسوں نے دی صدا زندگی جینے کا جو حق تھا ہمارا مل گیا زندگی جینے کا جو حق تھا ہمارا مل گیا زندگی جینے کا جو حق تھا ہمارا مل گیا زندگی جینے کا جو حق تھا ہمارا مل گیا رہنما ہے زندگی شابیل جینے کا مل گیا آنسوں نے دی صدا حق تھا ہمارا مل گیا زندگی جینے کا جو حق تھا ہمارا مل گیا زندگی جینے کا جو حق تھا ہمارا مل گیا حق تھا ہمارا مل گیا رہنما ہے زندگی شابیل جینے کا مل گیا شب کی تاریفی میں نکلا نانار سے بھر جری شب کی تاریفی میں نکلا نانار سے بھر جری شب کی تاریفی میں نکلا نانار سے بھر جری شب کی تاریفی میں نکلا نانار سے بھر جری شب کی تاریفی میں نکلا شب کی تاریخ چانار سے کھڑے جری شب کی تاریخ سیدھے نکر چانار سے کھڑے جری یا علی ایکر کنا رکھا اجا لا مل گیا اس عذا کھانے سے پا تیہے عذا داری عروض اس عذا کھانے سے پا تیہے عذا داری عروض اس عذا کھانے سے پا تیہے عذا داری عروض کل لفا برہم تم کو حق تمہارا مل گیا کھانے سے پا تیہے عذا داری عروض اس عذا کھانے سے پا تیہے عذا داری عروض کل لفا مرہم تم کو حق تمہارا مل گیا عزت و شہرت شراب فت دولت و جانت ملی عزت و شہرت شراب فت دولت و جانت ملی عزت و شہرت شراب فت دولت و جانت ملی اک غم شہبیر سے ہم سب کو کیا کیا مل گیا آسووں نے دیتا جو مالے ہے آمد گیا جو بھی کہنا تھا نبی نے کہ دیا روز غدیر جو بھی کہنا تھا نبی نے کہ دیا روز غدیر جو بھی کہنا تھا نبی نے کہ دیا روز غدیر جو بھی کہنا تھا نبی نے کہ دیا روز غدیر دین کامل ہو گیا اور ہم کو مولا مل گیا ہم آسووں نے دن زدہ جو مالے روز غدیر مل گیا ثانی زہرہ کو تھی خود خود خاتل شہ کی تلا سانی زہرہ کو تھی خود خاتل شہ کی تلا سانی زہرہ کو تھی خود خاتل خود خاتل شہ کی تلا سانی زہرہ کو تھی خود خاتل شہ کی تلا شہ کی تلا کی تلا کریں جو مالے جو مالے زہرہ مل گیا سانی زہرہ کو تھی خود خاتل جو مالے شہ کی تلاشتانی یہ زیرا خودی خود خاتلے شہ کی تلاشتانی شام کے دربار میں قسمت کا مارا مل گیا حاصلوں نے بھی سرکا تمہارے زیرا مل گیا بس انی بندوں سے کر تاہے محبت بھی خدا بس انی بندوں سے کر تاہے محبت بھی خدا بس انی بندوں سے کر تاہے محبت بھی خدا بس انی بندوں سے کر تاہے محبت بھی خدا جس کے سینے میں حسینی دل دھڑک تاہ مل گیا حاصلوں نے بھی سرکا تمہارے زیرا مل گیا حیمت و عظم و شجا حت شہ سے زینب کو ملی حیمت و عظم و شجا حت شہ سے زینب کو ملی حیمت و عظم و شجا حت شہ سے زینب کو ملی حیمت و عظم و شجا حت شہ سے زینب کو ملی حضم شہ حیمت و عظم و شجا حت شہ سے زینب کو ملی حضم شہ موسیقی شہ ملیں گے سوچ کر برحق کی جانب چل پڑا شہ ملیں گے سوچ کر برحق کی جانب چل پڑا برحق کی جانب چل پڑا جو پچھتا سوچا مل گیا آجوں نے دیل پڑا جمالے جا مل گیا شان سے شر کی عذا داری آہا کرتے ہیں ہاں شان سے شر کی عذا داری آہا کرتے ہیں ہاں شان سے شر کی عذا داری آہا کرتے ہیں ہاں شان سے شر کی عذا داری آہا کرتے ہیں ہاں ہم کو ہی دوستان جے سا ملک پیارا مل گیا یاد کر کے اپنے با با کو تڑپ تے تھے امام یاد کر کے اپنے با ہوں با کو تڑپ تے تھے امام یاد کر کے اپنے با با کو تڑپ تے تھے امام یاد کر کے اپنے با با کو تڑپ رو پڑے سجاد جا بھی کوئی اپنا مل گیا آسوں کے دی صلاح تمہارے جائے نہ مل گیا دھوپ سے بچنے کی خام دلوز میں شرعہ وسیر دھوپ سے بچنے کی خام دلوز میں شرعہ وسیر دھوپ سے بچنے کی خام دلوز میں شرعہ وسیر دھوپ سے بچنے کی خام دلوز میں شرعہ وسیر سانی زہرہ کا تجھر کو بھی سہارہ مل گیا آسوں نے دی صلاح رو مالے سے بچنے کی خام مل گیا مل گیا موسیقی 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 سابق اس لیے بار بار لگا رہا ہوں کہ اب وہ سابق ایمیل سی نہیں بلکہ مولائی ہیں پہلے بھی تھے آج بھی ہیں تاہیات رہیں گے میں ممنون متشکر ہوں بانی شبیداری کی جانب سے تنظیم اعضاء حسین کی جانب سے محترم جناب عزت ماب سراج مہدی صاحب کا کہ وہ اپنی تمام مصروفیات کو در کنار کرتے ہوئے اس شبیداری میں چند لمحوں کے لیے اپنی حاضری دی انہوں نے اور ہماری شبیداری کو رونک بخشی انجمن اباسیہ کے سگریٹری صاحب جناب آفتاب عالم صاحب یہاں ہمارے دہنی جانب تشریف فرما ہیں بائیں جانب سراج مہدی صاحب ہیں اور بیچ میں میں اس جغرے کے ساتھ موجود ہوں یہ امانت میں سراج مہدی صاحب قبلہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور وہ بدست اچھا میں بھی انجمن کے سگریٹری کو پیش کر رہے ہیں ایک بار مل جل کے آپ حضرات نعرہ صلوات بریج دیجئے جزا کرنا بولنا کہ نہیں ہے اتنا بتانا ہے کہ ابھی ہمارے شہرہ صاحب نے شاہر صاحب نے بتایا تھا کہ شہر بارتی صاحب کو ایک فاتحہ پڑھ دیا جائے تو شہر بارتی صاحب میرے چچا تھے اور کیا کہتے ہیں اور منی صاحب کی بیٹی میرے بھتیجز بیائی ہے تو بہت گہرا رشتہ آپ کے انجمنہ سمارہ ہے اسی لئے جب انہوں نے بتایا کہ اباسی آئی ہوئی ہے میں آئے وقت میں نے کہا کہ مجھے تب بلے کہ اباسی آپ پڑھیں جزا کرنا تو میں اسی لئے آیا آپ کو بتانے کے لیے اور یہ بڑا جذباتی رشتہ بڑا پران رشتہ ہے اور بہت شاندار نوحہ لکھا شاہر صاحب نے آپ نے پڑھا کیونکہ ہمیں گاؤں بھی مہارے پوگاہ مسئل میں ہے ہمیں اس میں شرکت کرنا اسے میں جا رہا ہوں خدا ایک نوحہ پڑھنے جا رہی ہے اس نوحے کے فوراں بعد الودائی تغییر آلی جنہ مولانا محفوظ حسن اقناہ صاحب کریں گے اس کے بعد شبیعہ انبرامہ دوران کرے ہونا آلی جنہ مولانا 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 decided کب نہ رو جانے جگر میں مران عشر کے دل سب تمہیں مل جائیں گے عشر کے دل سب تمہیں مل جائیں گے عشر کے دل سب تمہیں مل جائیں گے جناب سکینہ کے حال کا ناہ پیش کر رہے ہیں سماعت فرمائے حضرات کافت دنوں سے کئی بار اس نہوئے کی فرمائش کی گئی تھی پیش خدمت سماعت فرمائے حضرات جو لوگ بھی جہاں دیا ہیں سماعت فرمائے ناہ ناہ بئیہ ناہ غازے ناہ بئیہ ناہ بازے ناہ بئیہ ناہ بازے اے سکینہ اب ناہ بابا آئے گے ناہ بئیہ ناہ بازے ناہ بئیہ ناہ بازے شام کے زندہ سے آتی ہے صدا اب نہ رو جانے جگر اے محل کا اے سکینہ اب ناہ بابا آئے گے ناہ بھائیہ ناہ بازے ناہ بھائیہ ناہ بازے ناہ بھائیہ ناہ بازے ناہ بھائیہ 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 ناہ بھ ایسی آئے گی چین ایک پل کے لیے نہ پائے گی تب تمہیں بابا بہت یاد آئیں گے اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے یا بھئی یا ناغازے زندگی جب موت سے ٹکرائے گی نیند آنکھوں سے اڑا لے جائے گی صرف تم جا کوگی سب سو جائیں گے اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے یا بھئی یا ناغازے یا بھئی یا ناغازے جس قدر گہرے ہے زفنوں کے نشان دیکھ جا سکتی ہے اس کی ہردیاں شخم تم کو اور بھی تڑ پائیں گے اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے یا بھئی یا ناغازے یا بھئی یا ناغازے یا بھئی یا ناغازے یا بھئی یا ناغازے یا ناغازے اے سکینہ اب نہ بابا آئیں گے ایک معصوم آپ پہ یہ ظلموں سے تام ظلم ہو پچی پہ اور نہ روئے ہم اب وسیمہ چوبہ آئے جائیں گے اے سکینہ اپنا بابا آئیں گے مصروف مادم ہے انجمن اباسیہ موتی مسجد فیضاباد حضرات جیسا کہ اس شبہ دارے میں دوایت رہی ہے تقریر ہوتی ہے تقریر فرمانے کے لئے حجت الاسلام المسلمین آلی جناب مولانا محفوظ الحسن صاحب قبلہ میں مولانا محفوظ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائش پر تشریف لے آئیں آلی جناب مولانا محفوظ الحسن صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ ڈائش پر تشریف لے آئیں وہ بازوے سروار وہ زینہ تھے لشکار وہ بازوے سروار وہ زینہ تھے لشکار زینب کا سہارا ہماراں گئے آپ کیا ساتھ سب کھائے سکینہ اب آسے با وفا اب آسے با وفا ہماراں گئے آپ کیا ساتھ مصروفِ ماتمِ مگمان اباسیہ موتی مزید فیض آباد ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ مصروفِ سینہہنی ہے انجمن اباسیہ موتی مسجد فیض آباد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تمام راکینے انجومن اباسیا موتی مجزد سے گزارش ہے آپ حضرت وہیں بہت جائیں اپنی اپنی جگہ پر مولانا